سوال نمبر ایک کس دن اللہ تبرک و تعالیٰ چھے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آجاد کر دیتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. عید کے دن ب. محرم کے دن س. جمعے رات کے دن د. جمعے کے دن آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی جمعے کے دن اللہ تبرک و تعالیٰ چھے لاکھ لوگوں کو جہنم سے آجاد کر دیتا ہے سوال نمبر دو حضرت آدم علیہ السلام کے کون سے بیٹے آپ کے ہمسکل تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. کابیل ب. حابیل س. حضرت سیس علیہ السلام د. حضرت حام علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے س. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام آپ کے ہمسکل تھے سوال نمبر تین حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کونسی مخلوق آباد تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. جانور ب. پرندے س. پرستے د. جنات آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے د. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر جنات آباد تھی؟ سوال نمبر چار اللہ تبرک وطالہ نے سب سے پہلے کس جانور کو پیدا کیا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. مچھلی ب. ٹڈی س. اونٹ ڈی مرگا آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. اللہ تبرک وطالہ نے سب سے پہلے مچھلی کو پیدا کیا تھا؟ سوال نمبر پانچ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر کونسا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. مکہ ب. مدینہ س. جدہ ڈی دمشق آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ شہر مکہ تھا؟ سوال نمبر چھے حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد کتنے سالوں تک زندہ رہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. بیس سال ب. چالیس سال س. ساٹھ سال ب. اسی سال آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے بعد ساٹھ سالوں تک زندہ رہے تھے؟ سوال نمبر سات حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ آئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. دو مرتبہ ب. تین مرتبہ س. چار مرتبہ د. سات مرتبہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت عدریس علیہ السلام کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام چار مرتبہ آئے تھے سوال نمبر آٹھ کون سے نبی نے گدھے کی خال کے جوتے پہنے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام س. حضرت یاہیہ علیہ السلام د. حضرت یاکوب علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گدھے کی خال کے جوتے پہنے تھے سوال نمبر نو عشاء کی نماز سب سے پہلے کون سے نبی نے پڑھی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ ا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام س. حضرت یاہیہ علیہ السلام ب. حضرت یاکوب علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ب. عشاء کی نماز سب سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پڑھی تھی سوال نمبر دس وہ کون سا فل ہے جس میں جہر ہوتا ہے جسے بچے بڑے سب کھاتے ہیں؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سیب کے بیجوں کے اندر جہر ہوتا ہے اگر اس کے بیجوں کو زیادہ مقدار میں کھا لیا جائے تو موت ہو سکتی ہے سوال نمبر گیارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیت الحم میں پیدا ہوئے تھے سوال نمبر بارہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کس جنگ میں سہید ہوئے تھے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے جنگ بدر بی جنگ خندق سی جنگ اہود ڈی جنگ تابوک آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جنگ اہود میں سہید ہوئے تھے سوال نمبر تہرہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد کون سی بنائی تھی؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد مسجد کون سی بنوائی تھی سوال نمبر چودہ حج کے دوران شیطان کو کنکڑ مارنا کیا کہلاتا ہے؟ آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے دی حج کے دوران شیطان کو کنکڑ مارنا رمی کہلاتا ہے سوال نمبر پندرہ اللہ تبرک وطالہ نے اس کائنات کو کتنے دن میں پیدا فرمایا تھا؟ آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک دن میں بی چار دن میں سی چھے دن میں ڈی چالیس دن میں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی اللہ تبرک وطالہ نے اس کائنات کو چھے دن میں پیدا فرمایا تھا سورہ آراف آیت نمبر چوون میں اللہ تبرک وطالہ فرماتا ہے کہ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دن میں پیدا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائک ہے اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو کیا کہا جاتا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے اناد بی ارویا سی جمع ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی اسلام سے پہلے جمعہ کے دن کو ارویا کہا جاتا تھا اللہ تبرک وطالہ نے قرآن صریف میں کتنے فلو کی قسم کھائی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے ایک بی دو سی تین ڈی چار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی اللہ تبرک وطالہ نے قرآن صریف میں دو فلو کی قسم کھائی ہے انجیر اور جیتون کی سوال نمبر پندرہ گھر کے دروازے پر پردہ نہ ہونے کا کیا نقصان ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے بیماری آتی ہے بی رزق میں تنگی آتی ہے سی جنات آتے ہیں ڈی شیطان آتا ہے صحیح جواب ہے بی جس گھر کے دروازے پر پردہ نہیں ہوتا اس گھر میں آنے جانے والے لوگوں کی نظر پڑتی ہے اگر کسی بے نمازی یا شرابی کی گھر میں نظر پڑ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کے رزق کی برکت ختم ہو جاتی ہے اسی لئے گھر کے دروازوں پر پردہ ہونا ضروری ہے